میں یہاں پہ آیا ہوں بردانیہ میں کل اس پر کر رہے ہیں اور پرسوں بردانیہ کے بادشاہ کی تاج پوشی میں یہاں پہ آیا ہوں بردانیہ میں اور انشاءاللہ یہ دونوں فانکچنز اٹینڈ کر کے پاکستان کے حالات کے حوالے سے بتائیں بالٹیاں بڑی مشہور ہو رہی ہیں پیشیوں پہ زمانتے بھی بڑی آرام سے دی جا رہی ہیں ان کو پارلیمان کی عزت اور توقیر کی جو بلندی کا علم بلند کیا آپ کی گورنمنٹ نے پی ڈی ایم نے کیا اس پر کاربند رہیں گے یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے موجودہ مقروض حکومت پاکستان کے جو مسائل ہیں چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے برپور کوشش کرے گا اور انشاءاللہ ہم ضرور ان مشکلات سے نکلیں گے اور یہ خداعزاد ملک پاکستان ضرور دنیا میں ترکی کرے گا اور اپنا مقام حاصل کرے گا ابھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ الحمدللہ اس سال جو گندم کی پیداوار ہے وہ پچھلے دس سال میں وہ ریکارڈ پیداوار ہے تقریباً دو کروڑ بیتر لاکھ ٹن گندم پاکستان میں اس سال پیدا ہوئی ہے اور یہ اس کا تخمینہ ہے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فصل و کرم ہے اور یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے اسی طریقے سے جو دوسرے جو چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے اور باقی جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں میں وہاں پر پاکستان میں بات کروں گا لیکن اتنا ظہور کہوں گا کہ ملک کے اندر صحیح معنوں میں نہ صرف عدل و انصاف ہوتا ہو نظر آنا چاہیے بلکہ سب کو دکھائی دینا چاہیے اور اسی طریقے سے پارلیمنٹ کی جو بالدستی ہے آئین اور قانون کی جو بالدستی ہے اس کا سب کو احترام کرنا ہوگا اور پارلیمنٹ کا پارلیمان کا حق اور اس کا جو آئین میں دیا ہوا جو اس کا رائٹ ہے اس کو نہیں چھنا جا سکتا اور پارلیمنٹ اپنا بھرپور کردار اس وقت ادا کر رہی ہے میاں صاحب میاں صاحب کیا یہ اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ اور جو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی جو ایک پیسل کی سیچوئیشن سامن جائے یہ آپ اس کا انجام کیا دیکھتے اور اپنے سمیتے ہیں کہ بسٹ آؤکم کیا ہو سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اور سب اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے اسی میں پاکستان کی بقاہ ہے سلامتی ہے اسی میں پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کا راز مضمن ہے لیکن دورہ میار چاہے وہ کہیں بھی ہو وہ کسی طور پر بھی کسی بھی معاشرے کے لیے وہ سید مند اور سود مند نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں ماضی قریب میں جو اوبیجن تھی ان کو جالی مقدمات میں جیلوں میں بجوایا گیا کوئی پرسان حال نہیں تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا چاہے کوئی جیل گندر بیمار ہے چاہے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے چاہے کسی کو کسی کے ہمشیرہ کو عید کی چاند رات گرفتار کیا گیا چاہے کسی کے بیٹی کو جیل سے گرفتار کیا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو آج دن رات جو عدالتیں جو زمانتیں مہیا کر رہی ہیں اور منٹوں میں درجنوں زمانتیں ہو جاتی ہیں یہ ایک ایسا دورہ میار ہے جو کہ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا میں شمیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمیں آئین کی بالا دستی کے لیے ہمیں برپور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور میری دعا ہے کہ عدالت عظمہ اور پارلمان اور دوسرے ادارے مل کر پاکستان کی خدمت کریں محاضرہ ہی جو ہے وزیعظم صاحب کیا امید رکھے